جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آج آپ کو یہ لنک روڈ دکھا رہے ہیں یہ لنک روڈ گرشن ندی سے کارٹھوڑ کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اور یہ نائن کلومیٹر تک یہ روڈ مکمل طور پر آج بند ہے اور دو دن سے یہ ٹریفک یہاں پر بلکل بند ہے اس کی وجہ یہ کہ ملیر ندی پر جو پل پل تھا وہ خستہ علی کا شکار ہو گیا وہ بلکل ختم ہو گیا ختم ہو گئی ہے پل اور یہ چوبیس گھنٹے سے روڈ بندے نہ یہاں پر ڈسٹرک انتظامیاں نظر آ رہی ہے نہ یہاں پر ڈپٹی کمشنل ملیر کا کوئی نظر آ رہا ہے نہ یہاں پر پولیس کا نظر آ رہا ہے نہ یہاں پر ٹریفک کا کوئی نظر آ رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس وقت ہم یہ نائن کلومیٹر کی یہاں پل پر کھڑے میں کم سے کم یہ دس سے بارہ کلومیٹر کا ٹھوڑ تک یہ دونوں طرف یہ ٹریفک مکمل طور پر بند ہے اور مسافروں کو بڑی تکلیف ہے یہاں کراچی پورٹ کاسم پاکستان اسٹریم بل گگر فٹک تھٹا اور پوری کراچی سے یہاں یہ ایک ہی روڈ ہے جو پورے ملک کو یہ زمینی راستہ جو پورے ملک سے یہ مسافروں کو ملاتا ہے یہاں کارگو سرف ہیوی ٹریفک چھوٹی گاڑیاں مسافر ایمبولینس یہ ساری گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں پر ابھی تک کوئی ڈسٹرک انضامیاں سندھ گورمنٹ ٹریفک کا کوئی نظام یہاں کے منتقف نمائے دے کسی کو کوئی پرواہ نہیں کسی کو کوئی لاچار نہیں کسی کو عوام کا کوئی خیال نہیں کہ وہ آئیں اور یہ لنک روڈ کی صورتحال دیکھیں اور فوری طور پر کوئی اس ٹریفک کا ہی متبادل نکالیں پلٹو بننے کا کوئی نام نہیں لیتا یہاں وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اگر دیگر منتقف نمائے دے یہاں پر آئے کئی بارہ آئے دیکھ کر چلے گئے پر افسوس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی یہ ہر روز کی طرح دس سے بارہ کلومیٹر جی ٹریفک بند ہے ہزاروں مسافروں کو تکلیف ہے پورے ملک وہ افغانستان چمن بارڈر تک پورے پاکستان سندھ بلوچستان پنجاب کیپی کے افغانستان تک پورے دنیا سے یہاں سے یہ راستہ واحد راستہ ہے شہر کراچی سے یہ ٹریفک یہاں سے جاتی ہے وہاں سے ٹریفک یہاں پر شہر میں انٹر ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بری حالت ہے یہ اس وقت ہم گلشن عدید کے قریب یہ نائن کلومیٹر کا یہ علاقہ کہہ لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کم سے کم دس سے بارہ کلومیٹر یہ دونوں طرف یہ ٹریفک مکمل طور پر بند ہے پر سندھ حکومت کو دسٹرک انزامیہ کو یہاں کے ڈپٹی کمشنر ملیر یہاں کی یہاں کے ایس ایس پی ایس ایس پی ٹریفک اور یہاں کے منتقف نمائندہ سیاسی اور سماجی تنظیم کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ آئے دن یہ ٹریفک بند ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں